دنیا کے کئی دیشوں میں سامنے آ رہے ترونہ کے نئی ویریانٹ اومیکرون نے دہشت مجھا دی ہے اب دیش میں بھی اومیکرون کی انٹری ہو گئی ہے سواستہ منترالہ نے جانکاری دی ہے کہ پچھلے چوبیس کھنٹوں میں دیش میں اومیکرون کے دو معاملے سامنے آئے ہیں دونے معاملے کرناٹک میں ملے ہیں ان میں سے ایک سنکرمت کی عمر 66 اور دوسری کی 46 برش ہے ان کے سبھی سمپرکوں کی پہچان کر لی گئی ہے اور ان کی نگرانی کی جا رہی ہے لے میں کرونا کے لگتار کیس بڑھنی کے قادم کئی پابندیاں لگنے شروع ہو گئی ہیں پرشاہ سر نے سچی والے میں عام لوگوں کے پرویش پر روک لگا دی گئی ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ 15 دسمبر تک سچی والے میں صرف کرمچاری ہی پرویش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پورے سمبھاگ میں سواستہ کرنی لگتار سیمپلنگ کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں سے کرونا پروٹوکول کا پالند کرنے کی اپیل کی ہے جمہو کے توف علاقے میں نہر سے ایک اگیاد شب برامت ہوا ہے اسے کورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال کے شب درہ میں رکھا گیا ہے پولیس نے شب کو اپنے قبضے میں لیا ہے اور اس کی پہچان کی کوشش کی جا رہی ہے اس معاملے میں پولیس نے کیس ترج کر اگلی چانبین شروع کر دی ہے سیونٹین تھ جمہو ڈسٹرک فینسیم چیمپنشپ کی ایمی سٹیڈیم میں شروعات ہوئی آج فینسیم کے گیم ہے جس کا آج یہ ڈسٹرک چیمپنشپ یہاں ہو رہی ہے آج اس کا اپننگ ہو رہی ہے اس میں تقریباً دو سو بچے ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہیں جو کانٹینیو یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں یہاں کے جو بچے میڈر لا اینگ ایجن کی پرفارنس اچھی رہے گی وہ آگے یوٹی لیول کی چیمپنشپ میں پاٹسپیٹ کر پائیں گے دیریکٹر ہیل سرمیسز کشمیر ڈاکٹر مشتاک راتھر نے کہا ہے کہ جو نیا کوبیڈ ویریانٹ امیت رون آیا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سب ہی کوبیڈ ایسو پیس کا سکتی کے ساتھ پالن کریں زیادہ بیڑ بار میں نہ جائے یہ 500 ٹائمز مور انفیکٹیو ہے دین ادھر ویریانٹس اس کی انفیکٹیوٹی زیادہ ہے موٹیلٹی اگر اتنی زیادہ نہیں بٹ انفیکٹیوٹی اس کی بہت زیادہ ہے یہ ایک ہی گھر میں ہرے کو لگ سکتا ہے ایک جگہ اگر آپ ساو لوگ ہیں دو ساو لوگ ہیں ہرے کو لگ سکتا ہے اس لئے گیدرنگز ایوائیڈ کریں اور اگر گئے بھی وہاں یہ ایسو پیس کا دھیان رکھیں وہی چیزیں ہمیں بیسکلی اس سے بچا سکتی ہیں بھیم سنگھ نے پریس کانفرنس کا اوجن کر تلوارہ مائیگرنٹس کے معاملوں کو جلد سے جلد حل کرنے کی اپیل کی ہے ہماری دیمانڈ ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا سے اور یہاں کے گورنر صاحب سے کہ وہ یہاں ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کر دیں جس طرح کشمیری مائیگرنٹس کے لیے انہوں نے مکان بنائے ہیں اسی پرکار ان کے لیے بھی وہاں مائیگرنٹ وہ کواٹر بنائی جائیں بیسی سرینگر اجاز اسد نے پترکاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے چاندکاری دی کہ جو لوگ بھی سرینگر آ رہے ہیں اور اپنی ٹریول ہسٹریٹ چھپا رہے ہیں ہم کے خلاف کاروائی کی جائے گی ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈمنیسٹریشن اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کوبیڈ ایسو پیس کا سکتی کے ساتھ پالن کریں جو بھی ٹریول ہسٹریٹ میں نے ایک بات دورا دوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل ٹریول کی کر رہا ہوں یہاں ڈومیسٹک ٹریول جن نے پچھلے دو ہفتے میں کہیں انٹرنیشنل ٹریول کیا ان کی بات ہو رہی ہے اور کوئی بھی اگر ٹریول ہسٹری اپنی ہائیڈ کرے گا اس کوئی ایک تو لیے لیگل پنشمنٹ ہے اور دوسرا اس پر ٹوانٹی تیزے کا فائن بھی ایم پوزنگا نیسی وائی اور سٹوڈنٹس نے اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کیا اور سڑک پر لیٹ کر ایڈمنسٹریشن اور جمہوری نیورسی کے خلاف نارے پاسی کی یہ لوگ آن لائن اگزامینیشن کنڈکٹر میں کی مانگ کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں ہمیں یہ آسواشن دیا گیا کہ دو دن کا وقت دی دیئے آپ کا نوٹیس آن لائن اگزام کا آ رہا ہے اور آج کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے اور ابھی ہمارا پر درشن چل رہا ہے اور دوسری طرف ان نے چور دروازے سے آف لائن ڈیٹشیٹ نکال دیا بچوں کی جمہورن کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی کی طرف سے ایک ایویرنیس ورکشاپ کا ایوزن کیا گیا جس میں کی ڈیری بیس سے کئی چیزیں بنائی گئی تھی یہ کارکرم نیشنل پولیوشن پریونکشن ڈے پر ایوزن کیا گیا اور آج ہمیں جو یہاں پر فوکس رکھا ہے وہ ڈیری انڈسٹری کے لیے رکھا ہے کیونکہ ڈیری انڈسٹری سے بہت زیادہ بیسٹ جنریٹ ہوتا ہے جو بہت ہی سائنٹیپکلی استعمال کر کے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے سٹیٹ ایم نیوز میں آج پس اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی نمسکار